السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا بمیم ذالک الكتاب لا غیب فی سامعین اکرام الحمدللہ تمام طرح کی تعریف توصیف حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لئے ہے اور بے شمار درود و سلام منازل تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر خصوصا نحمد العالمین محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سامعین اکرام ابھی میں نے جو سور بقرہ کے سب سے پہلے آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں الحمدللہ یہ قرآن نہیں ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ کسی بھی چیز کی شک کی بنجائش نہیں ہے سبحان اللہ سب سے مقدس سب سے پاکیزہ کتاب سب سے زیادہ احترام کرنے والی کتاب لیکن میرے بھائی میرے دوست ایک عجیب چیز لوگوں کے اندر گز گئی ہے عجیب غریب سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن نیچے رکھا ہوا ہے تو ہم اوپر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں تو امنداری کا تقاضہ تو یہ ہے میرے بھائی میرے دوست کہ قرآن ہے تو اس کی عزت کی جائے لیکن لیکن یہ یاد رکھے گا کہ شریعت میں ایسا کچھ منع نہیں ہے اگر کوئی شخص اوپر بیٹھا ہوا قرآن نیچے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی یہ بے عدبی یا پھر اوپر بیٹھنے والے شخص کو گناہ ہوگا اس کی کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کی عزت قرآن کی عزمت تو یہ ہے میرے بھائی میرے دوست کہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو سمجھا جائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے قرآن کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے ایک دوسرے کو سمجھایا جائے قرآن کے جو حکامات ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے یہ اصل قرآن کی عزمت اور عزت ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن نیچے ہے تو یہ اس کی بے حرمتی ہو گئی ایسا اگر آپ سوچ رکھے ہیں تو یہ بتلائیے میرے بھائی میرے دوست کہ ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے کیا گھر کے اندر آپ سوتے ہیں تو آپ ننگے نہیں ہوتے کیا یا پھر آئیسی طرح کے اور بھی چیز جیسے کوئی سفر میں ہے عجیب حالت ہوتی ہے بیگ وگر میں اگر قرآن نکھی تو لوگ کہیں گے یہ کیا بھی حرمتی ہے بھائی تم بیگ میں قرآن نکھ کر کے جا رہے ہو بیگ ادھر سے ادھر کہیں پھیکا جائے گا ارے بھائی تو اس میں کیا دکت ہے دکت اصل یہ ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو قرآن جو الفاظ میں لکھا گیا ہے جو ورط میں لکھا گیا وہی سب کچھ ہے میرے بھائی میرے دوست الحمدللہ اس کی تعظیم ضروری ہے لیکن اس میں جو لکھا ہوا اس کے حکامات کی تعظیم ضروری ہے جس چیزوں کو اس میں کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنا ہے اور جن چیزوں سے رکھنے کے لیے کہا گیا اس سے رکھ جانا یہ اصل میں اس کی تعظیم ہے یہ اصل میں اس کی عزت ہے تو میرے بھائی میرے دوست آپ یہ مسئلہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ قرآن نیچے ہے کوئی شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ گناہگار ہے ایسا آپ اس کو نہیں کر سکتے ہاں عزت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ خود اوپر نہ بیٹھتا نیچے بیٹھتا قرآن کو اوپر رکھتا لیکن اگر کوئی شخص ایسا کیا ہے تو گناہگار نہیں ہے یہ اصل دل و دماغ سے نکال دیجئے اس لئے کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہی چیز بیٹھ ہوئے کہ یہ گناہ آپ کا کام ہو گیا کیسے اوپر بیٹھ گئے آپ آپ کو نیچے بیٹھنا چاہے یہ قرآن نظر نہیں آتا کیا تو میرے بھائی اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کی تعظیم کی جائے لیکن اس معنی میں نہیں کہ بس اس کو نیچے رکھ دیئے تو گناہ ہو جائے گا یہ چیز میں ہم بار بار اس لئے کہ بار بار یہ سوال اڑتا ہے اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کی جو حقیق تعظیم ہے وہ تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی میں قرآن کی حکامات کو عمل کی توفیق بخش دے آمین یا رب العالمین